ہیلو گائز اسلام علیکم ویلکم بیک تو معلومات کا سیارہ دوستو آپ نے اپنی زندگی میں بہت عجیب و غریب بے وکوف لوگ دیکھے ہوں گے لیکن آج میں آپ کو ایسے لوگوں کو دکھانا چاہتا ہوں جن کی حرکتوں کو دیکھ کر ایسا لگتا ہی نہیں کہ یہ اس دنیا سے تعلق رکھتے ہیں ان کو دیکھ کے لگتا ہے کہ ان کی عقل ان کے دماغ میں نہیں بلکہ ان کے گھٹنوں میں ہے دوستو آپ نے جمیسٹر لوگوں کو تو ضرور دیکھا ہوگا ان کی بوڈی بہت ذرا فلیکسیبل ہوتی ہے ان کی بوڈی اتنی فلیکسیبل ہوتی ہے کہ یہ اپنی ایک ٹانگ اپنے سر تک لگا لیتے ہیں آپ ذرا اس بے وکوف شخص کو دیکھئے جو کہ اپنے دوست کے ساتھ لائی ویڈیو شوٹ کر رہا ہوتا ہے اس بے وکوف شخص نے بوتل اپنے دوست کے سر پر رکھی اور اپنے ٹانگ سے اسے کک کرنے لگا اور اس کی ٹانگ بوتل کی بجائے اپنے دوست کے موں پر جا لگی ہر کسی نے کبھی نہ کبھی اپنے زندگی میں گر سواری ضرور کی ہوگی لیکن گر سواری گوڑے کی طاقت دیکھ کر کی جاتی ہے لیکن یہ دو بے وکوف ایک ساتھ گوڑے پر سوار ہو گئے جس کی وجہ سے گوڑا آگے نہ جا پایا گوڑا کنارے پر جا کر رک گیا اور ان کا زیادہ وطن ہونے کی وجہ سے گوڑے نے انہیں پانی میں پھینک دیا ان کی یہ حالت دیکھ کر آپ لوگوں کو ہسی تو ضرور آئی ہوگی آج کل سوشل میڈیا پر فیموس ہونے کے لیے فوٹوگرافی کا ٹرینڈ بہت زیادہ چل رہا ہے لڑکے اور لڑکیاں الگ الگ پوز میں فوٹو شوٹ کرواتے ہیں اس لڑکی نے فوٹو شوٹ کے لیے ایک یونیک پوز لگایا لیکن یہ پوز اسے بہت مہنگا پڑا کیونکہ جب یہ واپس کھڑی ہوئی تو اس کا بیلنس خراب ہو گیا اور یہ پانی میں جا گئے ایسا فوٹو شوٹ تو کوئی نہیں کروانا چاہے گا آپ لوگوں نے اپنی زندگی میں کبھی نہ کبھی گٹار استعمال کیا ہوگا اور بہت سے لوگ گٹار کے ساتھ اپنی نیچرل ووئس میں گانا گانا بہت پسند کرتے ہیں لیکن اس اگلی ویڈیو میں آنے والے نمونے نے اپنا ٹیلنٹ لائف ویڈیو پر دکھانا چاہا اس نے موں کی بجائے پتہ نہیں جسم کے کون سے حصے سے آواز نکانی کہ یہ جس ٹیبل پر بیٹھا سا وہ ٹیبل ہی ٹوٹ گیا وہ ٹیبل ٹوٹ رہی اس کے تاثرات دیکھنے والے تھے ایسا گانا تو کوئی بھی نہیں گانا چاہے گا گوپی بہو کو تو کون نہیں جانتا الٹرنیٹ پر ملنے والا یہ لڑکا اپنی حرکتوں سے تو گوپی بہو کا بھائی لگتا ہے کیونکہ اس نے اسی کی طرح اپنے کمپیوٹر اور ٹی وی کو پانی سے ڈوڑ ڈالا بزرگ کہتے ہیں کہ دنیا میں پاؤنوں کی کوئی کمی نہیں اسے دیکھ کر آپ کو یہ تو یقین ہوگے ہوگا کہ ان کی یہ بات بلکل سچ ہے ٹی وی اون کرتے ہی اسے جھٹکا لگنے والا ہے دوستو آپ اس وائرس کو تو ضرور جانتے ہوگے یہ ایسا پلیٹ فارم ہے جہاں کوئی بھی ٹیلنٹ کے نام پر اپنی بھواسیر پھینک سکتا ہے پچھلے سال ایک ایسا ٹرینڈ چلا تھا جس میں ایک لڑکا بیک فلپ کر کے لڑکی کو پرپوز کرتا ہے لیکن یہ پرپوزل اسے بہت مہنگا پڑا کیونکہ جب اس نے بیک فلپ کی تو یہ دوسری لڑکی کے اوپر جاگ گیا تو چلتے ہیں اپنی اگلی ویڈیو کی طرف لیکن اگر اس سے پہلے آپ نے ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا ہے تو سبسکرائب کیجئے اور بیل آئیکن کو بھی لازمی پریس کیجئے تاکہ ہماری نیو ویڈیو کا نویفکیشن سب سے پہلے آپ کو ملیں بارش کا موسم کس سے پسند نہیں آتا اور خاص طور پر یہ موسم کپلز کے لیے بہت زیادہ رومانٹک ہوتا ہے اسی طرح ایک لڑکا لڑکی بارش کے موسم میں جھولا جھول رہے ہوتے ہیں لیکن یہ شیمپو لڑکی کو امپریس کرنے کے لیے جھولا اتنا تیز کر دیتا ہے کہ یہ لڑکی سمیت جا کر اپنے ویڈیو کیمرے میں لگتا ہے دوستو آپ نے اپنی کار تو کبھی نہ کبھی ووش کروائی ہوگی لیکن ان کم دماغ لڑکیوں نے اپنی کار صاف کرواتے ہوئے خود بھی مشین کے اندر رکنا مناسب سمجھا لیکن جب مشین سے پانی نکلا تو ان کی حالت خراب ہو گئی کیونکہ اس پانی کا پریشر اتنا تیز ہوتا ہے کہ یہ پانی ایک تربوز کو بھی کار دیتا ہے اس بات کو سنتے ہوئے آپ کو اتنا تو پتہ چل گیا ہوگا کہ ان کی کیا حالت ہوئی ہوگی اس کے بعد یہ لڑکیاں بہت زیادہ چلاتی ہیں تاکہ کوئی ان کی مدد کو آئے لیکن کوئی بھی ان کی مدد کو نہیں آتا تو گائز کیسی لگی آپ کو دنیا کے سب سے بے وقوف لوگوں کی ویڈیو ہمیں کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے گا اور ہمارے چینل معلومات کے سیارے کو ضرور سبسکرائب کیجئے اور بیل آئیکن کو بھی لازمی پریس کیجئے تب تک کے لیے اللہ حافظ